اسلام علیکم معزز ناظرین خواب میں ہرن دیکھنا، ہرن پکڑنا، ہرن مرہ ہوا دیکھنا یا ہرن کا شکار کرنا یا ہرن کو خواب میں مختلف صورتوں میں دیکھنے کی مکمل تعبیریں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ڈریمز ورلڈ کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے خوابوں کی مکمل تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے معزز ناظرین حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہرن کو پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ خوبصورت کا نیز حاصل کرے گا اگر اس نے دیکھا ہے کہ اس نے ہرن کے گلے کو کٹا ہے تو دلیل ہے کہ دو شیزہ لڑکی کے کمار پن کو توڑ دے گا اور اگر دیکھے کہ ہرن کا پیچھے سے گلہ کاتا ہے تو دلیل ہے کہ کنیز کے ساتھ خلاف شریعت جمع کرے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہرن کا چمڑا اتارا ہے تو دلیل ہے کہ غریب عورت کے ساتھ زنا کرے گا اور اگر دیکھے کہ ہرن کا چمڑا کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خوبصورت عورت ملے گی اور اگر دیکھے کہ ہرن کا چمڑا یہ گوش یا چربی کھاتا ہے یا اس کی طرف واپس آئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مالدار عورت ملے گی اور اگر دیکھے کہ اس نے ہرن کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کی طرف سے غمناک ہوگا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ میں دیکھے کہ ہرن کے پیچھے گیا ہے اور اس کو گرایا ہے تو دلیل ہے کہ دو شیزہ عورت یا کنیز حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ ہرن کو شکار کے وقت گرا لیا ہے تو دلیل ہے کہ مال غنیمت حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ ہرن گھر میں مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کی طرف سے اس کو غم و اندہ پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ ہرن کو پتھر یا تیر سے مارا ہے تو دلیل ہے کہ نالائک بات کسی عورت کو کہے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ ہاتھ سے ہرن کو پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کو کنیز سے فرزند حاصل ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ہرن کا دیکھنا چار بچہ سے ہے نمبر ایک عورت نمبر دو کنیز نمبر تین فرزند نمبر چار عورتوں سے فائدہ حاصل کرنا